اسلام علیکم یوٹیوب ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل ہوت ان ٹیسٹی آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار ٹریڈیشنل ڈش کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بزرگوں کو بہت ہی پسند آتی ہے یہ ریسپی اور یہ بڑی بوڑیاں ہماری مختلف قسم کی بڑیاں بناتی تھیں آج جو ڈش میں آپ کو شو کر رہی ہوں موم کی دال کی بڑیاں ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں تو چلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سٹارٹ کرتے منانا کوکنگ آئل میں ایڈ کر رہی ہوں ون کپ ایک دیکچی میں اب سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس تھری میڈیم سائز کی اور اسے سلائس کیا ہوئے میں نے اسے سوٹے کر لیں گے بہت ہی یہ مختلف اس کا ذائقہ ہوتا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ یہ فلیور آتا ہے اس کا تو آپ یہ ضرور ریسیپی ٹرائے کریے گا اب میں اس میں کارلک ایٹ کروں گی سیون ٹو ایٹ کلوپس اور جنجر ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون آپ چاہیں تو پیس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم سوٹے کریں گے تھرٹی ٹو پورٹی سیکنڈ مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اب میں اسے بلینڈ کروں گی آپ اسے بلینڈر میں ڈال کے پیوری بنا لیں اس کی تاکہ ہماری سمودھ گریوی بن سکے اسی کوکنگ آئیل میں میں ایٹ کر رہی ہوں یہ پیسٹ اب ہم تھوڑ سی دھر فرائے کر لیتے ہیں اس کو آئیل میں اور اب ہم سیزننگ آئیٹ کریں گے میں نے یہاں پر ریڈ چلی پاورڈر لیا ہوئے ون ٹی بل سپون سفیہ زیرہ جائے گا ون ٹی بل سپون ساتھی میں اس میں ایٹ کروں گی دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون نمک چاہے گا ہز پی سائی کا اور اس میں ہم ایٹ کر لیتے ہیں ثابت گرم مسالہ چونکہ میں نے پڑی الائچی کالی الائچی لی ہوئے ٹو دالچینے سٹک لی ہوئے ٹو ٹیز پتہ لیا ہوئے ٹین لونگے لی ہوئے ٹین سے چار ثابت کالی میرچے لی ہوئے چار سے پانچ اور اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور فلیم رکھا ہوئے میں نے میڈیم ٹو لو اچھے سے مسالے کو ہمیں بھون لیں گے اور یہ بہت ہی جو ہے اس میں گوشت کا ذائقہ آتا ہے ان بڑیوں کو جب آپ بنائیں گے تو اور یہ ریڈی میڈ مارکٹ میں ایزلی اویلی بل ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں آپ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب اس میں ببلز آ رہے ہیں اب میں جو ہے پوٹیٹوز ایٹ کروں گی میں نے تین لیے میں میڈیم سائز گئے اور ان کو کیوبز میں میں نے کٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مسالہ بھون رہی ہوں میں اب اس پوائنٹ پہ ہم جو ہے آلو کو بہت اچھے سے بھوننے کے بعد مسالے کے ساتھ ہم پانی ایٹ کر دیں گے ٹو کپس اور آلووں کو گلنے کے لیے ہم رکھ دیں گے مکس کر لیتے ہیں اور کور کر کے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم رکھ رہے ہیں یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ مون کی دال کی بڑیاں یا وڈیاں آپ اسے کہہ سکتے ہیں وانڈ اینڈ ہاف کپ لی ہوئی ہیں یہاں میں ایک کڑھائی میں کوکنگ اوائل ایٹ کر رہی ہوں فرائنگ کے لیے ایک پیکٹ میں نے پڑیاں لی ہوئی ہیں اور اسے ہم ہلکا سا سنہیرا رنگ دیں گے زیادہ فرائنی کرنے سے اچھی طرح سے مکس کرنے سے فلیم رکھا ہوئے میڈیم ٹو لو جیسے ہی لائٹ گولڈن ہونے لگیں گی ہم اس کو ڈش میں نکال لیں گے جھٹ پڑ یہ فرائے ہو گئی ہیں اور اسے میں ڈش میں نکال رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے یہ سالن بہت کوئک ہے اور ایزی لی آپ اسے بنا سکتے ہیں گھر میں اویلیبل ہوں گی آپ کی یہ تو آپ چھٹ پٹیس کا سالن بنا سکتے ہیں آلو کے ساتھ فرائے کرنے کے بعد آلو ہمارے بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں اب دھائی ایٹ کر لیتے ہیں وان کپ اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں بڑیاں ایٹ کروں گی کیونکہ ہم نے آلوٹی فرائے کر کے رکھی ہوئے ہیں جیسے ہی تار اوپر آنے لگے گا بھوننے کے بعد مسالہ اب ہم بڑیاں ایٹ کر دیتے ہیں ساتھ ہی اس میں میں ہری میٹشی ایٹ کر رہی ہوں تین سے چار اور اس کو میں کور کر کے کک کروں گی فائف منٹس کے لیے فائف منٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم ایٹ کر رہے ہیں کسونی میں تھی وان ٹیبل سپون اسے بہت ہی خوشنما زائقہ بھی ہو جائے گا اور بہت اچھے خوشبو آئے گی یہ ایٹ کر لیتے ہیں وان ٹیبل سپون اب ہم اسے مکس کرنے کے بعد سمر کریں گے سمپلی فائف منٹس کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی جھٹ پت تیار ہونے والی ہماری آلو کی بڑیاں ہیں بہت اچھا روما آ رہا ہے اسے ٹش آؤٹ کر لیتے ہیں مزیدار ہماری آلو بڑیاں تیار ہیں آپ کو ایسا ٹیسٹ محسوس ہوگا جیسے آپ اسے میٹ کھا رہے ہیں مارٹن ٹیسٹی کو ضرور سبسکرائب کریے گا پھر ملوں گے میں سمپل نئی مزیدار ریسی پی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور ٹرنڈز میں شیئر کریں اللہ حافظ